اسلام علیکم ورنس آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال کبھی نہ کبھی آیا ہوگا کہ پاکستان میں سب سے اچھا اسلامیک بینک کون سا ہے جس کے اندر آپ کو اچھی اسلامیک سروسز جس کا عملہ چاہو جس پہ آپ کو اچھا پرافٹ ریڈ دیا جا رہا ہو وہ کون سا ایسا اسلامیک بینک ہے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ تمام جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں انہوں نے اپنی اسلامیک بینکنگ بھی شروع کر رکھی ہے وہ ساتھ میں اسلامیک بینکنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں کمرشل بینکنگ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے بینکس بھی ہیں جن کا سٹارٹ ہی صرف اسلامیک بینکنگ سے ہوا ہے اور آج تک وہ اسلامیک بینکنگ ہی کرتے آ رہے ہیں اسلامیک بینکنگ کی ہے انہوں نے کمرشل بینکنگ انہوں نے بلکل نہیں کیا تو آج میں آپ کو اسی طرح کی پانچ ایسے بینکس بتاؤں گا جو کہ اسلامی اعتبار سے باقی تمام بینکوں سے کافی اچھے ہیں ان کے پرافورڈر اچھا ہے ان پر کٹوٹی ٹیکس کی کام ہوتی ہے اور آپ کو ایک اچھی سروس فرام کی جاتی ہے پانچوے نمبر پیچی بینک الفلا اسلامی بینک الفلا اسلامی پاکستان کا ایک لارجسٹ بینک ہے جس کی پاکستان کے اندر آٹھ سو پچاس برانچز ہیں اور دو سو سیٹیز کے اندر اور یہ صرف پاکستان ہے نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بنگلہ دیش افغانستان بہرین اور یو اے میں بھی اس کی بارہ برانچز موجود ہے اور یہ پاکستان کے ایک گروپ اور ابو دابی کے اگریناٹری گروپ دو گروپوں کی جانب سے یہ اون گیا جاتا ہے اس بینک نے جو اسلامی بینکنگ کا آگاز ہے وہ دو ہزار تین میں سٹارٹ کیا تھا تقریباً دو ہزار تین میں انہوں نے افنیشنلی سٹارٹ کیا تھا اس بینک کی جانب سے آپ کو مختلف پرڈکٹ جو وہ اسلامی بینکنگ کے اندر آفر کی جاتی ہیں جیسے کہ الفلا مہانہ آمدنی، الفلا مشارکہ، الفلا کلاسک سیونگ تو کافی سارے اکاؤنٹس ہیں اور پرافیٹ ایٹس بھی انہیں کے تقریباً میکسیمم تیرہ سے چودہ پرڈکٹ تک پرافیٹ آپ کو دیا جاتا ہے الفلا مہانہ آمدنی کے اندر سروسز کے حوالے سے یہ بینک بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور آپ کو ایک بات بتا دا چلوں کہ یہ کمرشل بینک ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی بینک بھی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے پاکستان کے اندر جس کی آرٹس و پلاس پرانچز ہیں تو آپ کی اس کی سکسس سے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کو اسلامی بینکنگ کے اندر بھی اچھی سروسز پروائیڈ کر رہا ہے اور اسی لئے میں نے اس کو اپنی لسٹ کے اندر پانچ فی نمبر پر رکھا ہے نمبر پچار پر آ جاتا ہے جی بینک اسلامی اب اس کے نام سے واضح ہے کہ یہ ایک اسلامی بینک ہے بینک اسلامی نے جو ہے وہ دو ہزار تین میں جو ایک شک آئے تھی اسلامی بینکنگ کی اس کی وجہ سے یہ پہلا بینک تھا ایسا جس نے کمرشل بینکنگ سے مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلامی لائسنس کے اندر لیا تھا اس نے کام کرنا شروع کیا تھا اس نے بقاعدہ جو اسلامی بینکنگ کا آگاز وہ ساتھ اپریل دو ہزار چھے سے شروع کیا تھا اس بینک کی تین سو چالیس برانچز پاکستان کے ایک سو چودہ شہروں کے اندر موجود ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا نیٹ فرک بھی ہے پورے پاکستان کے اندر اگر ہم ان کے پرافوریٹ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو ایک اچھا پرافوریٹ دیتے ہیں جیسے کہ اس کا اسلامی سوپر سلانہ منافع اس کا تمام اسلامی بینکنگوں میں سے سب سے زیادہ منافع یعنی اٹھارہ پر سنٹ یعنی ایک لاکھ پر اٹھارہ ہزار پر سلانہ کے بنار پر آپ کو منافع دیے جاتا ہے دیگر پروڈکٹ آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہیں آپ ان کو پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں سروس کے حوالے سے بھی بہت اچھا بینک ہے اس کے علاوہ آپ کو ان کے کار لونز ہوم لونز اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وسیلٹیز آپ کو یہ بینک پروائیٹ کرتا ہے اور یہ پاکستان کا ون اپ دی بیسٹ اسلامی بینک ہے جو کہ میں نے اپنی لیسٹ کے اندر نمبر چار پر رکھا ہے تیسی نمبر پر آتا ہے جی البرکہ بینک البرکہ بینک ایک پاکستان میں ایک بہت ایسا بینک ہے جو کہ کمرشل سے مکمل طور پر اسلامی بینکنگ کے اندر کنورٹ ہوئا ہے اس کا ہیڈ کوارٹر بہرین میں ہے اور یہ تقریباً تین ممالکس کے اندر 15 کنٹریز کے اندر جائے وہ تقریباً اس کی 600 برانچز موجود ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور یہ پاکستان کے اندر 1992 سے کام کر رہا ہے سروسز کے حوالے سے یہ کافی اچھا بینک ہے اور میرا خود پرسنلی اس بینک سے واسطہ پڑتا رہا ہے تو یہ سروسز کے حوالے سے اور کسٹمر کے حوالے سے یہ ون اف تی بیسٹ اسلامی بینک ہے پاکستان کے اندر اگر میں ان کے پرافر ریٹ کی بات کروں تو پرافر ریٹس کچھ ان کے خاص نہیں ہیں یہاں پہ یہ آپ کے سامنے آرہے جیسے کہ آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے آٹھ پرسنٹ ہے اس کی طرح باقی بھی کچھ اس کی ہیں تقریباً حاج البرکہ دو پرسنٹ ہے تبیر سیونگ پلین آسان ڈیجیٹل ریمیٹر سیونگ فارلیس پہ جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے دبائی اسلامی بینک اب اس کا نام سنکے بہت سارے لوگ جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ہے یہاں پھر جو ہے وہ دبائی کا ہے تو یہاں پہ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دبائی اسلامی بینک جو ہے وہ 1975 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا یہ بیسٹلی بیسٹلی دبائی کا ایک بینک ہے جس کے اونر اور فانڈر ہیں سید بن احمد لطا ان کے افیچرل اونر ہیں پاکستان کے اندر یہ 2005 میں آیا تھا اس کا پاکستان کے اندر ہیڈکوارٹر کراچی میں ہے اور یاد رکھیں دبائی اسلامی بینک دنیا کا واحد پہلا ایسا بینک ہے جو کہ اسلامی تھا یعنی کہ اسلامی کے اوپر یہ پہلا اسلامی بت ت divul cheese کے اوپر کام کر رہا تھا اور یہ پاکستان میں 2005 میں آیا اس کا ہیڈکوارٹر کراچی میں ہے اور پاکستان کے اندر اس کی دو سو اکھر برانچز ہیں اس کے بڑے سیٹیز کے اندر جس کی جو ویلیو ہے پاکستان کے اندر وہ پانچ سو اکتر میلین ڈالر ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ بینک ہے یہ آپ کو سرویسز کے حوالے سے بڑا ہی بہترین لگے گا کیونکہ اس کے اندر جو سرویسز آپ کو دی جاتی ہیں وہ بڑی باکمال ہوتی ہیں اس کی سرویسز انٹرنیشنل لیولز کی ہیں کسٹمر کے سرویسز بھی آپ کو بڑی باکمال دیکھنے کو ملیں گی اب اگر میں اس کے پرافٹ ریٹس کی میں بات کروں دبائی اسلامی بینک کے تو پرافٹ ریٹ بھی یہاں پہ آپ کو اچھا دیا جاتا ہے کمپیر ٹو دوسرے بینک کے تو یہاں پہ یہ پرافٹ بھی اچھا ملتا ہے جیسے کہ ان کا ایک ایک اکاؤنٹ ہے جوڑا سیونگ اکاؤنٹ جس پہ آپ کو تقریباً پندرہ اشاریہ پچاس پرسنٹ کا منافع ملتا ہے سینئر سیٹیز ان کو سولہ پرسنٹ تک منافع دیا جاتا ہے سیونگ پلس پہ سات پرسنٹ ہے سیونگ ریگولر پہ چھے پرسنٹ ہے تو اسی طرح باقی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن منافع وائز یہ ایک اچھا منافع دیرینز کی ایک پریمیم ٹرم ڈپوزٹ پروڈکٹ ہے جو کہ بڑی ہی کامال کیا جس کی اوپر آپ کو ساڑھے سترہ پرسنٹ تک کا منافع دیا جاتا ہے جو کہ اسلامی پنکنگ میں ایک ہائیس منافع آپ جیسے کہہ سکتے ہیں البرکہ بینک کے بعد پہلے نمبر پہ وان این اولی میزان بینک کسی طرف کا مہتاج نہیں ہے پاکستان کا پہلا وائد اسلامی بینک تھا جو کہ پاکستان کے اندر اسلامی بینکنگ کے لیے اسٹیبلش کیا گیا تھا جو کہ کنونشنل بینکنگ جو کمرشل بینک سے ہیں ان کی ٹکر کا یہ بینک ہے ایٹ بی ایل یو بی ایل ایم سی بی یہ ان کی ٹکر کا بینک ہے اور اس کے کسٹمرز کی تعداد بہت زیادہ ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا اور مارکیٹ شیئر بھی اس کا بہت زیادہ ہے دبائی اسلامی بینک سے بھی اس کا ڈبل سے بھی زیادہ شیئر ہے مارکیٹ کے اندر سروسیز کے حوالے سے یہ ون اف دی بیسٹ بینک ہے آلویز ریکومینڈڈ ہے کسٹمر کیر بھی ان کی بہت اچھی ہے اگر ہم ان کے پرافر ریٹ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو بہت ہی اچھے پرافر ریٹ پروائیڈ کیے جاتے ہیں جیسے کہ روپی سیوینگ اکاؤنٹ دس پرسنٹ ہے میزان بچت اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو دس پرسنٹ منافع مل رہا ہے میزان کیڈز کے اوپر پندرہ پرسنٹ ہے ٹین کلاب کے اوپر پندرہ پرسنٹ ہے آسان سیوینگ کے اوپر سولہ پرسنٹ ہے لب بیک سیوینگ کے اوپر سولہ پرسنٹ ہے تو اسی طرح ان کے اور بھی بہت ساری سروسیز بینکنگ کے اکاؤنٹس ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھا منافع اچھا فسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل بینک ہے تو یہ ورلڈ وائلڈ اس کے کریڈٹ کارٹس ٹیابٹ کارٹس بھی کام کرتے ہیں تو یہ ہے جی ہماری لسٹ کے اندر پاکستان کے پانچ بہترین اسلامی بینکس ان میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ ہے یا پھر آپ کو کوئی اور ان سے اچھا لگتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکس میں بتانا مت بولے گا بہت شکریہ